اسلام علیکم اسپرنٹ میرا نام نیاب امجان ہے اور میری ایلوکیشن پولیس سرویس آف پاکستان میں ہوئی ہے میری آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد آپ لوگوں سے وہ ریزنز ڈسکس کرنا ہے جس کی وجہ سے آپ سی ایس اس میں فیل ہو جاتے ہیں سب سے پہلی ریزن سی ایس اس میں فیل ہونے کی آپ کا فیئر ہے جسے میں یہ کہوں گی کہ سی ایس اس میں فیل ہونا سی ایس اس میں اپیر نہ ہونے کی وجہ سے ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لاسٹ یر کے سٹارٹسٹکس دیکھیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ سی ایس اس میں اپلیکیشن جمع کروانے والے لوگ بہت زیادہ تھے اسپرنٹس بہت زیادہ تھے لیکن جب اپیر ہونے کی باری آئے تو میرا خیال ہے دس ہزار کے قریب ہیں گیارہ ہزار کے قریب لوگ تھے جو کہ اپیر ہوئے تو آج کا میرا مقصد ان اسپرنٹس کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں جو اسپرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں پیپر دوں گا یا میں پیپر دوں گی تو میں فیل ہو جاؤں گی مجھے کچھ نہیں آتا میں نے کچھ نہیں پڑا دیکھیں آپ کو لاسٹے تک یہ ہی لگتا رہے گا کہ مجھے کچھ نہیں آتا لیکن آپ کو کریج یہ ہے آپ کی ہمت یہ ہے کہ آپ لاسٹے میں بھی اتنے سٹرونگ ہوں کہ آپ پیار ہو جائیں سیکنڈ بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ سی ایس 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 ای کو پڑھتے ہیں لیکن سی ایس ایس ای کو لکھتے نہیں ہیں ایس ای کبھی بھی آپ کا پاس نہیں ہو سکتا اگر آپ کو لکھنا نہیں آتا یا آپ لکھتے نہیں ہیں دیکھیں دس سے پندرہ کتابیں پڑھ لوں بیس کتابیں پڑھ لوں میرے نورج میں تو اضافہ ہوتا جائے گا definitely میرے نورج میں اضافہ ہو جائے گا یہ تو اوبیس بات ہے لیکن کیا میں پیپر میں بھی وہی اتار سکوں گی جو کہ میرا نورج ہے میں ایس پرنٹ سے ہمیشہ کہتی ہوں جن لوگوں کو میں گائیڈ بھی کر رہی ہوں انہیں بھی یہ سمجھاتی ہوں کہ ایگزیمینر کو تو نہیں پتا کہ آپ کی ڈگریز کتنی زیادہ ہیں پیپر چیکر کو یہ تو نہیں پتا کہ آپ پہلے کیا تھے یا آپ کیا ہیں آپ ڈاکٹر ہیں انجینئر ہیں لائر ہیں کیا ہیں یا آپ نے بہت زیادہ کتابیں پڑھی ہیں اس کے نورج میں تو نہیں ہے وہ تو وہی دیکھے گا کہ پیج پر آپ کی آؤٹپوٹ کیا ہے اسے اتنا ہی پتا ہے جتنا آپ نے پیج پر لکھ دیا ہے جتنا ان پیجز پر لکھ دیا ہے ہی جسٹ نوز دوس پیجز اور اسی سے وہ آپ کی پرسنیلٹی کا آپ کے نورج کا آپ کے ایکسپریشن کا اور آپ کے رائٹنگ سٹرکچر کا اندازہ لگاتا ہے اس لئے اگر آپ لکھتے ہی نہیں ہیں آپ پریکٹس نہیں کرتے ہیں تو پیپر ڈے میں آپ کبھی بھی اچھا پر فارم نہیں کر سکتے ہو سکتا ہے کہ آپ بہت پہلے بہت زیادہ لکھتے رہے ہوں تو پھر ان لوگوں کے لئے لائسٹ 4-5 منٹس میں صرف پرپریشن کر کے سی ایسے دینا سان ہوتے ہیں لیکن اگر آپ نے کبھی لکھا نہیں ہے یا آپ رائٹنگ سے ٹچ میں نہیں رہے تو پھر آپ سی ایسے ایسے کو پاس نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ سی ایسے ایسے تو لیوالون سی ایسے باقی سبجیکٹس کو بھی آپ پڑاک نہیں کر سکتے اگر آپ کو اچھا لکھنا نہیں آتا ٹھیک ہے تھرڈ میجر ریزن ہے کہ آپ لوگ آپشنل سبجیکٹس کے لئے کمپنسری سبجیکٹس کے لئے ڈریکٹ جم کرتے ہیں ایک ڈیفکلڈ لیبل کی طرف اور آپ بڑی مشکل مشکل کتابیں لے آتے ہیں کمپلیکس پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اگر میں بڑی کتاب موٹی کتاب پکڑوں گا تو ہی میرے کنسیپس کلیر ہوں گے میں نے سی ایسے کی تیاری کے دوران سی ایسے کو اس سے بلکل ڈیفرنٹ پایا سی ایسے اگزامینیشن میں دیتے ہوئے مجھے انتازہ ہوا کہ یہ تو بلکل بیسک سی باتیں تھی دو کہ مجھے بہت سارے پیپرز کو دیکھ کے لگا یا مجھے بلکل نہیں آتی لیکن مجھے اپنی غلطی اگر میں نے بیسکس کو پڑھا ہوتا تو شاید میرے اس سے بھی اچھے مارک سا جاتا ہے یا میں اس سے بھی اچھا پفارم کر سکتی کیونکہ میں نے بھی اسی طرف جمپ کرنے کی کوشش کی کہ پہلے مشکل کتابیں اٹھا لوں لیکن اس جنرنی میں مجھے ریالائز ہو گیا کہ مجھے بیسکس کو بھی پڑھنا چاہیے دو میں بیسکس کو بیسے نہیں پڑھ سکی لیکن آپ لوگوں کے لیے یہی ایڈوائیز ہیں آپ سب سے پہلے بیسک کو پڑھنا سٹارٹ کریں اگر آپ نے پولیٹیکل سائنس انٹرنیشنل لیشنز کا سبجکس رکھا ہے تو آپ کوشش کریں کہ ماسٹرز کی بکس کو پہلے دیکھیں کہ ماسٹرز کی بکس میں زرہ آسان لکھا ہوتا ہے جوڈ ہمن کی بک یہاں پھر بہت زیادہ مشکل کتابیں اس طرح کی کتابوں پہ پولیٹیکل سائنس پہ جمپ کرنے سے پہلے آپ آسان کتابیں دیکھیں آسان کتابوں سے آپ کو آئیڈیا کلیر ہو جائے گا پھر آپ اسے پولیش کرنے کے لیے وہ ریکمینڈ بکس دیکھیں ڈریکٹ ایف پی ایسی کے ریکمینڈ بکس پہ جمپ کرنا مشکل ہوتا ہے جس کی لیدنی اچھی نہ ہو اور جس کی بیس نہیں سٹرونگ نہ ہو اس کے لیے مشکل ہوتا ہے سب سے پہلے وہ اپنی بیس بنانے کے لیے سمپل سے سٹارٹ کریں بیسک پڑھیں بیسک پڑھیں بیسک لکھیں بیسک لکھنے اور سمپل لکھنے کے بااد اپنی رائٹن کو پولیش کرنے کے لیے ہر طرح کا سینٹنس ٹرکچر ہر طرح کی نیریشن ایڈیم وکیبلری اپنے پیپر میں پریزیمٹیشن میں آرد کرتے جائیں نیکس پرابلم نیکس ریزن آفیلیر اپ لوگ پریزیمٹیشن بہت بری دیتے ہیں آپ کو پیپر پریزیمٹیشن بلکل بھی نہیں آتی میں نے بہت زیادہ سٹیودنٹس کو دیکھا ہے ان کا نولیج جتنا آجھا ہوتا ہے وہ اتنا آچھا لکھتے ہیں ان کا اکسپریشن اتنا آچھا ہے لیکن دیر رائٹنگ کرشیف رائٹنگ سپائیڈی رائٹنگ کرنے یہ نہیں ہے کہ آپ بری رائٹنگ کرتے ہوں لیکن اس طرح لکھنا کہ مجھے یہ بھی نہیں سمجھائے کہ آپ نے R لکھا ہی ہے اس لکھا ہی ہے میں ڈیفرینشیٹ نہ کر سکوں یہ FPSC کے examiner کو جانا وہ irritate کرے گا اور ہر اس چیز سے avoid کریں جو irritate کرتے ہیں دو میں اس بات سے agree کرتی ہوں کہ بہت زیادہ aspirants ہیں بہت زیادہ qualifiers ان کی رائٹنگ بہت گندی ہوتی ہے لیکن وہ پھر بھی qualify کر جاتے ہیں دیکھیں ضروری ہے کہ اگر وہ qualify کر گے تو آپ بھی qualify کر دو اور اپنی رائٹنگ کو improve کرنے کی کوشش نہ کرو I request you کہ please اپنی رائٹنگ کو improve کریں جو کہ ignore نہ کی جا سکے شہد اسے بھی ignore کر دیں وہ avoid کر دیں اور آپ کو اچھے marks دے دیں لیکن اگر آپ کی رائٹنگ خراب ہوگی اور آپ سے mistakes بھی ہوں گے تو definitely پھر تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ you are in an abyss پھر آپ کے لئے مسئلہ ہو جائے گا اب جتنے مرضی انڈسٹریس ہوں اب بہت مہنتی ہوں لیکن جب آپ بری رائٹنگ میں لکھتے ہیں یا گندی رائٹنگ ہوتی ہے آپ کی نیچ رائٹنگ نہیں ہوتی یا آپ کی رائٹنگ میں سمیٹری نہیں ہوتی تو پیپر چیک کرنے والے کو جب وہ ایریٹیشن ہوتی ہے اور وہ ایریٹیشن جنب آپ کے لئے مسئلہ کھڑا کر دیتی ہے نیکس پرابلم ہے کہ آپ لوگ اپشنل سبجیکٹ اس سے چوز کرتے ہیں یہ سوچ کے چوز کرتے ہیں کہ آپ کے فرنڈ نے چوز کیا ہے تو میں بھی چوز کر لوں یا اس کے بات اچھے marks تو میرے بھی بہت اچھے marks ہیں میں بار بار اس پرنڈ سے کہتے ہوں اپنی capabilities کو دیکھیں اپنی skills کو دیکھیں آپ کون سے سبجیکٹ میں اچھے ہیں سبجیکٹ کی جو outline ہے اسے ایک دفعہ consider کریں اور اس کے بعد سبجیکٹ پر کام کرنا start کریں اگر آپ کسی سبجیکٹ پر بہت محنت کرتے ہیں تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ سبجیکٹ میں اچھے marks نہ لیں ہاں اگر آپ کسی کو دیکھ کر کوئی سبجیکٹ چوز کر لیں اور اس کے بعد اس پر محنت تھوڑی بہت کریں اور پیپر میں اپیر ہو جائے پھر 33 سے نیچے لینا ہی آپ کا مقدر ہوتا ہے نیکس پرگلم یہ اسپیرینٹس کو ہوتی ہے کہ وہ ریفرنسز کوٹ نہیں کرتے وہ سمجھتے ہیں کہ پیپر چیکٹ جو ہے وہ سمجھتے ہیں ان کا سٹانس دے کر انہیں باس کر دے گا ریفرنسز کوٹ کریں قوٹیشنز لکھیں فلو چارٹس بنائیں یہ چیزیں بہت ضروری ہیں پیپر میں آپ کے پیپر میں ایک بیوٹی کریئٹ کرتی ہیں اور ایکچولی ہمارا سب سے بڑا مقصد اپنے پیپر میں بیوٹی کریئٹ کرنا ہوتا ہے تو وہ ریزنز جو میں نے آپ سے ڈسکوز کی انہیں میں پھر ریوائز کرتی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ ایسے رائٹنگ کو پڑھتے ہیں لیکن ایسے رائٹنگ کرتے نہیں ہیں ایسے رائٹنگ کا مطلب ہی رائٹنگ کرنا ہے پیز دو رائٹ رائٹ آپ بہت سارے ایسے رائٹنگ کے انٹرویوز دیکھیں وہ لکھتے ہیں اور وہ بہت زیادہ لکھتے ہیں پھر آپ کی پیپر پریزنٹیشن بہت بری ہوتی ہے اسے ایمپروو کرنے کی کوشش کریں اپنی رائٹنگ کو ایمپروو کرنے کی کوشش کریں ریفرنسز دینے کی کوشش کریں اور ڈیریکٹلی کسی کمپلیکس چیز پر جانپ نہ کریں میں ہمیشہ یہ سمجھاتے ہوں میں یہ ضرور کہا ہے کہ کمپلیکس سنٹرکچر کو استعمال کریں پر میں نے یہ نہیں کہا کہ سارا کا سارا کمپلیکس لکھیں یا پھر سارے کمپلیکس سنٹرکچر لکھیں میرے کہہنے کا مقصد ہی ہے ہمیشہ سے کہ آپ ایک اچھی بیلنسٹ اپپروچ رکھیں سب سے پہلے ان ایسپرینج کے لئے جو بیگنر ہیں انہیں میں یہ ایڈوائز کروں گی کہ وہ سمپل کتابیں پڑھے کسی بھی سبجیک پہ جیسے پاکستان لفیرز ہیں نائن ٹین فرشیر سیکنڈیر کی بک اگر آپ ایک دفعہ دیکھ چکے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ جمپ کریں آگے بڑی کتابوں کی طرف یہ ہم ڈیفکل کنسپٹ کی طرف اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کوئی پولیڈک سائنس آئی آر یا اکنومکس اس طرح کی سبجیکٹس کو چوز کی ہے تو ان کے لئے پہلے ماسٹرز کی بکس کو دیکھیں ان کا ریویو کریں اس کے بعد پھر آپ ایف پی ایسی کے سیلیبس کے مطابق ان کی ریکیمنڈ بکس پہ جمپ کریں اور ڈیفنیلی یہ سکور ویری ویری گوڈ کیونکہ جب آپ کی بیس اچھی ہوتی ہے اب آپ کو کنسپٹس کلیر ہوتے پھر انہیں پالش کرنا اور ان پہ انیلیسز بلٹ کرنا آپ کے لئے بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے تو میں امید کرتی ہوں کہ میں نے جو یہ ریزنز ڈسکس کی ہیں آپ ان پہ غور کریں گے اور انشاءاللہ یہ کوشش کریں گے کہ میں اب یہ غلطیاں روپیٹ نہ کروں تینکیو بری مچ